میرا نام ارجن ہے جوہالال نہرو کے جنمستان الہام کے شہر الہاباد سے آیا ہوں سینٹ جوسف کالج میں دس وی کا چھاتر ہوں آزادی کے بعد نہرو لندن گئے وہاں کے نیتا ونسٹرن چرچل نے بھارت سے بدھان منتری نہرو سے پوچھا اب کتنے سال ہماری جیلوں میں رہے دس سال سے زیادہ نہرو نے جواب دیا چرچل نے پھر کہا کہ تب تو آپ ہم سے بہت نفرت کرتے ہوں گے تس پر نہرو نے کہا آپ گلت کہہ رہے ہیں مسٹر چرچل ہم نے ایک ایسے نیتا کے نیترطف میں کام کیا جس نے ہمیں دو چیزیں سکھائیں کبھی کسی سے ڈرنا مت اور کبھی کسی سے نفرت مت کرنا جب ہم تب آپ سے ڈرے نہیں تو اب ہم آپ سے نفرت کیوں کریں گے نہرو دیش کے آتمبل اور سوابیمان کے پتیک نہرو بدھی متا کی جیتی جاگتی پرتیمان نہرو انگریزوں کو میربھیق سوروں میں للکارنے والے نہرو اندوشواس سامپرتائکتہ جاتیواد سے لڑنے والے نہرو کرانتی کے اگردوت نہرو پرشانتی کے اپاسک نہرو بھارتی جنتہ کے ہدیر سمرات نہرو کہ امرت سے پڑھا لڑکا گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کی سبھائیں کرنے لگا اور کسانوں کا نیتا بن گیا سردار پٹیل نے بھی انیس سو پینٹیس میں الہاباد کی ایک سبھا میں کہا کہ کسانوں کی کسی نے اتنی سیوہ نہیں کی ہے جتنی پنڈت نہرو اور ان کی پتنی کملہ نہرو نے کی ہے نہرو کی یہ سادگی اور دیشباسیوں کے لیے ان کا پریم پردھان منظری بننے کے بعد بھی نہیں بدلا انیس سو ساٹھ کے دشک میں باندھ پریوجناوں کا اُدھ گھاٹن وہ اکثر وہاں موجود کسی مزدور سے کراتے تھے جو مٹی میں سن کاماگاروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ تم صرف مٹی نہیں ڈھو رہے ہو تم اپنا ملک بنا رہے ہو نہرو کیا تھے یا آپ مہاتمہ گاندھی کے 20 جنور 1948 کو دیئے جکتب سے بھی سمجھ سکتے ہیں گاندھی کہتے ہیں یہاں جتنے لوگ دکھی ہیں ان کے لیے پنڈی جی ایسے ہیں کہ ان کو سلا کر سونے والے ہیں مانو ایک ہی بچھونہ ہے باقی سب گیلہ ہے تو نہرو سوکھے میں دکھی کو سلائیں گے خود چاہے بھونتے ہیں ان کو اور آپ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا عزت میں ہے نہرو کی ماں سورو پرانی نہرو کا ایک قصطہ مجھے یاد آتا ہے کہ الہاباد میں اپریال 1932 میں پولیس نے ان پر لاتھی جاتھ جاتا صرف بہری چوٹے آئیں بھرے لیجی انہیں بند اپنے قطر کو اس کے باہرے بھاتے ہی انہوں نے لکھا ایک بہادر بیٹے کی ماں کو کچھ تو اس کے جیسا ہونا چاہیے آج کے دور میں نہرو کی پراسنگتہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جن سمسیاؤں سے آج ہم گھرے ہیں ان پر نہرو جو کہتے ہیں وہ بہت مہتوکون ہیں پندرہ اگست 1954 کو میں کہتے ہیں اگر کوئی دھرم والا یہ سمسیتہ ہے ہندوستان پر اسی کا حق ہے اوروں کا نہیں اس نے ہندوستان کی راشتیتہ اور قومیت کو سمجھا نہیں ہے وہ ہندوستان کی آزادی کا ایک معنی میں دشمن ہو جاتا ہے اس آزادی کے تکڑے کرتا ہے کیونکہ ہندوستان کی جڑ ہے آپس میں اتحاد اور ہندوستان میں جو مختلف دھرم جاتیاں ہیں ان سے مل کر رہنا نہرو آگے کہتے ہیں مجھبی جھگڑے مجھبی تو ہوتے نہیں دھارمک تو ہوتے نہیں وہ تو دھرم کا نام لے کر سیاسی ہوتے ہیں راجمیتک ہوتے ہیں سامپرتائکتہ ایوہ منسنگکین وچاروں کے بڑھنے کا ایک بنیادی کارن ہے ہمارے سماج میں بڑھتا دربھاو مانو ہم تیار بیٹھے ہیں دشمن منانے کو ایک مسلمان نے برا کیا سب مسلمان برے ہو گئے ایک ہندو نے برا کیا سب ہندو برے ہو گئے ہم تیار بیٹھے ہیں صدھ کرنے کو ایک نے صدھ کیا کہ سب صدھ ہو گئے پر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک اچھا کرتا ہے تو سب اچھے صدھ نہیں ہوتے دشمن تو سب صدھ ہو جاتے ہیں اسی دربھاو کو کم کرنا ہے اسی دربھاو گرانے کو گاندھی اہینسہ کہتے ہیں بدھ کرونا کہتے ہیں جیسس سیوا کہتے ہیں یہ سب شبدوں کے بھید ہیں پر بات یہ پکی ہے کہ تم سامنے والے میں دشمن مت دیکھیں اسی لئے کبیر کہتے ہیں گھٹ گھٹ میں وہ سائی رمتہ کٹک وچن مت بول رے اس لئے عیشہ اکنشت کا پہلا شلوک ہے عیشہ واس مدم سروم یا کنچ جگتیام جگت یعنی سمکون سنسار عیشور سے بیابت ہے کیونکہ کم سے کم ہر ویقتی میں مطر دیکھو کیونکہ ہر ہدے میں وہی ہے ہر شواس میں وہی ہے بدھ کبیر اپنشت سب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھرنا ویمنس سے کروڈ اُبیش میں مت لاؤ کروڈت کس پر ہوگے گھرنا کس سے کروگے وہی ایک سب میں ہے بھارت میں اگر تمام حملوں کے بعد بھی آج اگر لوگتنطر جیویت ہے تو اس کا شوے اگر سب سے پہلے کسی کو جانا چاہیے تو نہرو کو ہے کلیمنٹ ایٹلی کا ایک کتھن مجھے یاد آتا ہے کہ سو بھاگشالی تھا بھارت نہرو میں ایک اتکرشت چرطر اور گیان کی ویقتی کو پا کر نہرو اجازات دنیا کے پردھان منتریوں کے ادھی نائک ہے انت میں اتنا ہی جس بھی ویقتی کی شدہ لوگتنطر میتری وشواس پریم میں ہوگی اور جس نے بھی نہرو کو تھوڑا بھی نشتہ سے پڑا ہوگا پس ہند کے جواہر کے دیش کے پرتی اتکرشت یوگدان کے لیے اگر آدھ آستہ سے بھر اٹھے گا یوں ہی اٹل بیہاری واشپہی نے نہرو جی کے دہانت پر سنسد میں دیئے بھاشن پر ان کے دلنا فیرام سکی تھی دھنیوال